ناظرین گھومد خزرہ ایک مقدس جگہ ہیں جسے دیکھنی کی خواہش دنیا کا ہر مسلمان کرتا ہے مگر اس گھومد خزرہ کے نیچے کیا ہے؟ کیا آج کے دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی زیارت کرنا ممکن ہے؟ اس مقدس جگہ کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں مشہور کی گئی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کمبد خزرہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کے متعلق معلومات فراہم کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل ڈسکور دا نولج کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ناظرین سعودی حکام نے کچھ عرصہ پہلے بھمدہ خزرہ کے اندرونی حال کی تصاویر شیئر کی جس سے وہ تمام منگڑت اور بے بنیاد باتوں کا خاتمہ ہو گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی قبریں وہ ہی بنتی ہیں جہاں پر ان کا انتقال ہو کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ کے مبارک حجرے میں ہوئی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین اسی حجرے میں ہوئی تھی اور بعد میں آپ کے دونوں یار حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبریں بھی وہاں پر بنی اس وقت روزہ رسول کے اندر تین قبریں مجود ہیں کچھ لوگ چند لائکس اور ویوز کے لیے کسی بھی قبر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بتا کر شیئر کر دیتے ہیں اور ہم بھی بنا سوچے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں حالانکہ یہ تصاویر جھوٹی ہوتی ہیں کیونکہ جس تصویر میں ایک قبر ہو وہ کبھی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے ساتھ دونوں خلفہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کی قبر مجود ہیں ناظرین دراصل سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی تصویر اس وقت اس دنیا میں مجود ہی نہیں کیونکہ پچھلے پانچ سو سال سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر تک نہیں پہنچ سکا اور اس سے پہلے کوئی کیمرہ ہی مجود نہیں تھا جس سے کوئی اس مبارک قبر کی تصویر بنا سکتا جس حجرہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں مبارک مجود ہیں اس کے گرد ایک چار دیواری مجود ہے یہی نہیں بلکہ ان چار دیواروں کے گرد ایک اور پانچ کونوں والی دیوار ہے جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دوروں میں تعمیر کروائی تھی ان پانچ کونوں والی دیوار کے ساتھ ایک اور پانچ کونوں والی فصیل مجود ہے اور یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے مجود ہیں اس دیوار پر ایک پردہ ڈالا ہوا ہے ناظرین کوئی بھی آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر تک نہیں پہنچ سکتا اور جن لوگوں کو روزہ مبارک کی اندر سے زیادت کرنے کا موقع ملتا ہے وہ بھی ان پانچ کونوں والی دیوار تک ہی پہنچ سکتے ہیں ناظرین اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ ایسا بھلا کیوں ہے کہ ان سب دیواروں کو ہٹا کر ہر ایک مسلمان کے لئے خول دیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی زیارت کر سکیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی خواہشتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری قبر کو سجدہ گا مت بننے دینا تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور اس کے علاوہ آپ اپنے اردگرد درجنوں ایسے نیک بندوں اور اور اولیہ کرام کے مزار پر دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے شرک کر رہے ہیں تو سوچو وہ تو اللہ کے نبی اور تمام ہستیوں سے افضل ہیں کیا لوگ ان کی قبر کو سجدہ گا نہ بنا لیتے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ